كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ درد اور بیماری سے حفاظت فرمائے ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں خربانی کا گوش آپ خود کھائے اور اس کی ہڈیاں صاف جگہ پر پھیک کر جنات کی دعائے لے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف ناظرین جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور جو گوش کی ہڈی بچ جاتی ہے تو ہم اسے اپنی مرضی سے تو نہیں پھیک سکتے یہ ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں ہڈی بھی تو کسی کا حق ہے ہم ہڈی پر لگا گوش کھاتے ہیں اور اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ہڈی پر بھی کسی کی غزہ لگاتے ہیں وہ کسی جنات کی ہے ہڈی کو گندگی میں یا کچھرے میں نہیں پھیکنا چاہیے اسے کوئی اچھی صاف جگہ پر ڈالنا چاہیے جو لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے جنات ان لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں اور انہیں غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری غزہ خراب کر رہے ہیں ہڈی کو اگر کھانے کے بعد اچھی صاف جگہ پر پھیکیں گے تو وہ ہڈی ہماری بقشش کا ذریعہ بنیں گی ہماری زندگی میں خیر وعافیت کا ذریعہ بنیں گی اور ہماری رسک کا ذریعہ بن سکتا ہے بن رہا ہے اور انشاءاللہ بنتا رہیں گا اور یہ کب بنیں گا جب ہم اس کی قدر کریں گے اور ہم کتنی بھی چھوٹی چیز ہو کھانے کی ہم اسے ضائع نہ کریں نہ معلوم اللہ نے اس میں کس کا رسک رکھا ہے چاہے وہ مرغی کا گوشت ہو یا پھر چھوٹے بڑے جانور کا گوشت ہو اللہ تعالیٰ اس کی ہڈی کو کسی کے غزہ لگاتے ہیں اور ہڈی کو آپ صاف جگہ پر پھیکیں تاکہ کتہ بلی یا پھر کوئی جنات اسے کھا لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ تمام کو رسکی خدر کرنے والا بنائے آمین